ستائیس سال کی عروض حسین حوصلے سے بھری اور محنتی شخصیت ستائیس سال کی عروض حسین محنت اور حوصلے سے بھری سچی کہانی جی ہاں نوائیڈا میں سٹریٹ ٹیمٹیشن نام کا ایک ریسٹورنٹ چلا رہی عروض ایک انٹرپرنور کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں لیکن ایک اور سچ جو ان کے ساتھ چھپا ہے وہ ہے ٹرانس وومن جی ہاں آج بھی لوگوں کے نظر میں ان کی تصویر کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ انہیں بہادر عروض صرف ایک کنر کے طور پر ہی اناظر آتی ہیں آج بھی لوگ کنروں کے بارے میں کیا سوشتے ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن یہاں اصلیت اس سے کافی الگ ہے یہ عروض کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے جو خود پر گرب کرتی ہیں کہ انہوں نے سماج کے بنائے سٹیڈیو ٹائم توڑ کر خود کے دم پر آج ایک ریسٹرینٹ کھولا ہے اور سے چلا رہی ہیں عروض بتاتی ہیں کہ 2014 سے 2015 کے بیچ ان کا ہارمون ٹرانس فارمیشنل پیریٹ تھا اس کے بعد 2015 سے 2017 تک انہوں نے دلی میں ہی فیمیل کے طور پر ہوتل میں کام کیا ہسپٹیلٹی مینجمنٹ کا کورس کرنے کی ویسے انٹرنشپ کے دوران ہی انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ کچھ اپنا ہی کام کرنا ہے اسی لئے 22 نومبر 2019 کو عروض نے نویڈا میں ایک ریسٹرینٹ کی شروعات کی ریسٹرینٹ شروع کرنے کی پیچھے ان کا مقصد تھا کہ اس سے سبھی ٹرانس جنڈر کو خود کے دم پر کچھ کرنے کی پرین نہ ملے گی حالانکہ ایک ٹرانس فارمان ہونے کی ویسے ریسٹرینٹ شروع کرنے میں کافی پریشان ہونا پڑا کیونکہ ٹرانس جنڈر ہونے کی ویسے کوئی شاپ دینے کو تیار نہیں تھا عروض کی پریشانیاں یہیں ختم نہیں ہوئی ریسٹرینٹ شروع ہونے کے چار مہینے بعد ہی لوگ ڈاؤن لگیا لیکن آج عروض کی خواہش ہے کہ ہر شہر میں ان کا ریسٹرینٹ ہو اور اسے ٹرانس جنڈرز ہی چلائیں کیونکہ وہ یہی چاہتی ہیں کہ ٹرانس جنڈرز بھی مین سٹیم میں آئے وہ اپنا بزنس کریں خود کو اسٹیبلش کریں تو آپ بھی حوصلے کی سکانی سے لیجے سبق اور کیجئے سماج کے ہر ورک کا برابری سے سمان بیور ریپورٹ جہ بھارٹ ٹی وی